ہندو رکشادل کے عدیقش بھوپیندر سنگ اور پنکی چودری کو پولیس نے گرفتار کر آج کوٹ میں پیش کیا پنکی بنگلہ دیش کی تختہ پلٹ کے بعد وہاں کی ہندووں کی ویڈیوز دیکھ کر آہت ہوئے تھے اور اپنے پندرہ بیس کاری کرتاؤں کے ساتھ غازی آباد جا کر فری ہول تمین پر جگیاں بنا کر رہے رہے لوگوں پر ڈنڈے بجا دیئے جگیاں جلا دی نہ وزرگ دیکھا نہ جوان پولیس نے معاملے کو سنگیان میں لے کر جانچ کی اور پنکی چودری کو گرفتار کر لیا سوطروں کی مانے تو پولیس اب پنکی پر راشتری سرکشادی نیم این ایس اے کی بھی کاروائی کرنے جا رہی ہے بشیر بدر نے کیا خوب کہا ہے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں اسی کو لے کر کچھ ٹوٹ تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں کیا کچھ اس پورے پرکرن کو لے کر ٹوٹر پہ لوگوں نے ٹوٹ کیے تھے سرسر سدانشو لکھتے ہیں غازی آباد میں ایک عویت بستی میں بنگلہ دیش گھس پیٹیوں کا خبزاتا ہندو سمودائے پر حملے ہو رہے تھے جاگرو ناکرو نے بستی خالی کرائی یہ لوگ چوریوں راتنگ کی گد ویڈیو میں شامل ہوتے ہیں اور پھر کسی دوسری جگہ چھپ جاتے ہیں یہ غلط بات ہے پولیس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ بنگلہ دیشی نہیں تھے دوسرا ٹوٹ کیا ہے سورہ اندر راج پود جی نے بھاجپا سرکار میں سب کا ساتھ بھاجپا والوں اوقات ہو تو بنگلہ دیش میں جا کر لڑو ہندوستان میں شانتی بنی رہنی چاہیے اور یہ شانتی کا ہی دیش ہے تو ٹھیک ہے جذبات ہیں اگلا دیکھتے ہیں ہندو رکشہ دل والے بنگلہ دیشیوں پر ٹوٹ پڑے بنگلہ دیش میں ہندو پر ہو رہے ہیں حملے کا اثر بھارت میں دیکھا جا سکتا ہے بھارت میں پانچ کروڑ سے زیادہ بنگلہ دیشی رہتے ہیں اکیلے لکناؤں میں ساتھ صفائی کے کام میں اسی پرٹرینڈ بنگلہ دیشی ہیں جن سے یوگی سرکار کام لیتی ہے تو یہ سیدھا نشانہ آئی پی سنگ نے جو ہے وہ یوگی سرکار پر ناب دیا بنگلہ دیشیوں کو لے کر حالانکہ وہاں بنگلہ دیشی نہیں تھے یہ پولیس اپنے بیان میں پہلے ہی صاف کر چکی ہے یہ غلط بات ہے پولیس کا خلاصہ کر چکی ہے